پکوڑے تو آپ لوگوں نے بہت بار بنائے بھی ہوں گے اور کھائے بھی ہوں گے مگر آج جو ریسپی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی نہ ایسے چٹ پٹے کھرارے کرنچی پسپی پکوڑے شاید ہی آپ لوگوں نے پہلے بنائے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں شام کی چائے ہو چھوٹی موٹی بھوک ہو یا پھر آپ کے فریج میں اگر سبزیاں بجی ہوئی رکھی ہیں نا تو بس یہ ریسپی بنا لیں انشاءاللہ تالہ گھر والے بڑے ہی پسند کریں گے کیونکہ یہ بنتے ہی اتنے ٹیسٹی ہیں تو ریسپی کو ان تک دیکھیں اور یہ چائنیز پکوڑے ایک بار تو لازمی ٹرائے کریں تو چلیں پھر جلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو چائنیز پکوڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے تو میں لوں گی کچھ سبزیاں آپ اپنی پسند کی سبزیاں بھی لے سکتے ہیں میں نے شملہ مش گاچر اس کے علاوہ پیاز کورنز اور نوڈلز کا استعمال کیا ہے ایک کپ لے لی ہے میں نے باریک کٹی ہوئی گاچر جسے میں نے جولین شیپ میں کاٹ لیا ہے باریک کٹی ہوئی شملہ مش بھی لیں گے ایک کپ کے برابر اس کے علاوہ اس میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز سلائس کر کے اور اس میں ڈالیں گے تقریباً ڈیٹ کپ کے برابر میرے پاس ہیں نوڈلز یا آپ لوگ سپکیٹی بھی لے سکتے ہیں اچھا اس میں میں کورنز بھی ڈالوں گی اور یہ فریش کورنز ہیں آپ اس چائنیز پکوڑوں میں بندگو بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں ہرہ پیاز بھی استعمال کر سکتے ہیں دو عدد ہری میرچوں کو بھی باریک کٹ کر ڈال دیں گے اور آپ اس میں دیر سارا ہرہ دنیا بھی ڈال سکتے ہیں جو اس طرح سبی میں میں نے نہیں استعمال کیا اچھا جی ایک ٹی سپون ڈال دیں گے اس میں ادرگ لسن کا پیسٹ ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون اس میں دھنیا پاودر اور اس میں ڈالیں گے ثابت سفید زیرہ ایک ٹیبل سپون بھر کے موٹی کٹیوی لال مچ کا استعمال کروں گی ہاف ٹی سپون اور کالی مچ کا استعمال کریں گے ہاف ٹی سپون اب چائنیز پکوڑے ہیں تو اس میں ڈالوں گی تو ٹیبل سپون سویا ساس کے بھر جی ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب دیکھیں چائنیز پکوڑے میں میں نے ڈالی ہیں کافی ساری سبزیاں جیسے ہی مچ مسالے ڈالیں ہیں نا سبزیاں اپنا پانی چھوڑیں گی تو اچھے سے مکسنگ کر لیں تو پانچ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں تاکہ سبزیاں پانی چھوڑ دیں تب ہم اس میں ڈالیں گے بائنڈنگ کے لیے کچھ چیزیں تو میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک انڈا جو کہ پکوڑوں کو بائنڈ بھی کرے گا ٹیسٹ پلائے گا اور اچھے سے کرسپی بھی بنائے گا نہیں ڈالنا چاہتے تو سکپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھے سبزوں میں میں نے انڈا بھی ڈالا ہے اور نا مکمش مسالے ڈالنے سے یہ سبزیاں سوفٹ بھی ہو چکی ہیں بس جی بائنڈنگ کے لیے اس میں ڈالوں گی آدھا کب یا پھر چار ٹیبل سپون کے قریب آپ لوگ کون فلور لے لیں کون فلور نہیں ہے تو چاول کا آٹا لے سکتے ہیں اس کے بعد آدھا کب پھر میں اس میں ڈالوں گی بیسن حلدی ڈال رہی ہوں اچھے کلر کے لیے ایک چوتھائی ٹی سپون اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہاتھوں سے مکسنگ کرنی ہے ہاتھوں سے مکس کریں جتنی نمی ہوگی نا سبزیوں اور نوڈلز میں وہ ساری ایبزارب ہو جائے گی اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ یہ بیٹر تھوڑا سا ہارڈ ہے تو پھر آپ دو دو ٹیبل سپون کر کے پانی ڈالیں اور اس بیٹر کو گھول لیں مگر گھولنا آپ لوگوں نے کیسے ہے یہ آگے چل کر آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں اس بیٹر میں میں نے پانی شامل نہیں کیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو پانی کی ضرورت محسوس ہو تو دو دو ٹیبل سپون کر کے پانی ڈالیں اور اتنا ہی ڈالیں کہ سبزیاں بس اچھے سے کوٹ ہو جائیں بے سن اور کان فلور میں زیادہ تھک یا پتلا بیٹر نہیں بنائیں گے کچھ اس طریقہ کا بیٹر بنا لیں تو چلیں جی چائنیز پکوڑے فرائے کر لیتے ہیں میڈیم ٹو لو فلیم پہ آئل کو میں نے پہلے ہی گرم کرنے رکھ دیا تھا اور اسی سٹیج پر اگر ریسپی آپ لوگوں کو زرہ سے بھی اچھی لگ رہی ہو ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اچھا تین منٹ کے لیے تو پکوڑوں کو بہت کل بھی نہ چھینے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اپنی پوزیشن کو ہولڈ کر لیں تین منٹ کے بعد آپ ان کی سائٹ کو چینج کریں فلیم کو میڈیم ٹو لو ہی رکھیں تاکہ یہ کرسپی بنیں جب نوڈلز فرائی ہوں گے نا بڑے ہی کرسپی لگیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ چینیز پکوڑے کتنے زبردہ سے فرائی ہو چکے ہیں اچھے سا کلر آ چکا ہے اور بہت کرسپی ہیں نکال لیتے ہیں انہیں اور باقی کے پکوڑوں کو بھی اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے ہے نا یونیک اور ڈیفرنٹ ریسپی تو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنے کرسپی ہیں توڑنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کھاتے ہی آپ کو مزہ آنے والا ہے یہ ریسپی اتنی یونیک اور مزے کی ہے کہ آپ اس ریسپی کو سیو کر کے رکھ لیں رنزان شریف میں آپ کے بڑے ہی کام آئے گی تو ریسپی بنائیں اور اپنا فیڈ بیک دیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان